یوں تو بلوچستان میں بہت سارے ساحل اور جزیریں موجود ہیں لیکن ہی سافتے بلوچستان کے سمندروں نے ایک اور جزیرہ پانی سے باہر نکال کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہا جا رہا ہے کہ یہ نیا جزیرہ سومنائی ساحل کے ویسٹ میں جبکہ گوادر پورٹ اور پدی زیر کے درمیان میں موجود ہے WWF کے ٹیکنیکل ایڈوائزر محمد موظم خان کا کہنا ہے کہ یہ جزیرہ پانی میں زلزلے کی وجہ سے خوشکی پہ نمودار ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے جزیرے اکثر ظاہر ہوتے رہتے ہیں پھر دوبارہ پانی کے نیچے چلے جاتے ہیں مزید ان کا کہنا تھا کہ اسی جگہ پہ سن دو ہزار اور پھر سن دو ہزار دس میں مختلف جزیرے ظاہر ہوئے تھے جو کے بعد میں روح پوش ہو گئے ناسا کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ جزیرہ چار ستمبر دو ہزار تیرہ کو سات اشارہ سات میگنٹوٹ کے زلزلے کے بعد نظر آیا تھا اسی وجہ سے بلوچستان کے جزیرے کا نام زلزلہ کو رکھ دیا گیا ہے ڈی آئی جی گوادر معظم جا کے مطابق یہ جزیرہ ستہ سمندر سے بیس سے چالیس فیٹ ہونچا ہے اور یہ جزیرہ سو فیٹ تک پھیلا ہوا ہے یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جو گوادر کے ساحل سے ساڑھے تین سو فیٹ کے فاصلے پر موجود ہے یہ جزیرہ فی الحال زندگی نہیں رکھتا لیکن اس کے سمندر میں ہر طرح کی تازی مشلیاں مل سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ مقامی فیشنگ انڈسٹری کو کافی فروغ دے گا امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ